کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ فٹنس انڈسٹری نے ویٹ لاؤس کے لیے اچھی چیزیں کی یا بری چیزیں کی ظاہری بات ہے اچھی چیزیں کی ہیں لیکن بری چیزیں بھی ہوئی ہیں and one of the things is جو فٹنس انڈسٹری ہمیں سکھاتی ہے calories کی management ہر چیز کو calories میں تولنا اگر ویٹ لاؤس سے تسلہ ہے تو صرف calories کی management کرنی ہے نہ liver کے اوپر خیال کرنا ہے نہ gut health پہ دیکھنا ہے نہ toxicity کو دیکھنا ہے نہ hormones کو دیکھنا ہے کیا ہماری باڈی صرف calories کے plus spinous کا ہی سلسلہ ہے مثال کے طور پر liver کی بات کرتے ہیں it is such an important organ for the body جتنی بھی باڈی کے اندر waste material کٹھا ہوتا ہے اس کی detoxification کے لیے liver کا کام ہوتا ہے اور جب liver اپنا کام properly نہیں کر رہا تو toxic جو build up ہے باڈی کے اندر وہ problem create کر رہا ہے مثال کے طور پر اگر ہم female body لیتے ہیں تو اس میں estrogen bad estrogens جب بڑھنے شروع ہوتے ہیں تو یہ weight gain کا بہت بڑھا ایک cause بنتا ہے bad estrogens not only become the cause of belly and lower body fat but also multiple health issues اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس problem کو detoxify کرنے کے لیے liver اپنا کام کر رہا ہے اب liver تو چل نہیں رہا اور آپ calories کی management کر رہے ہیں تو آپ calories کی management کر رہے ہیں آپ کو result نہیں مل رہا because جو actual root cause تھا جو آپ نے liver کو support کرنا تھا وہ آپ نے کیے نہیں تو now اب سوال یہ بنتا ہے کہ liver کی health کو اپنے weight loss goals کے اندر کیسے incorporate کیا جائے تو اس کے اندر vitamins ہوتی ہیں جس طرح selenium ہے zinc ہے magnesium ہے B vitamins ہیں یہ آپ کے liver کے لیے بہت اچھی ہیں اور again fitness industry جن چیزوں سے میں منع کرتی ہیں وہی چیزیں ہیں جو liver کی health کے لیے آپ کو اچھی آپ کے لیے آپ کے لیے کلیجی اچھی ہے آپ کے لیے red meat اچھا ہے وہاں سے آپ کو B vitamins ملیں گے آپ کو nuts ملیں گے جہاں سے آپ کو یہ vitamins ملتی ہیں آپ کو egg yolk سے بہت سارے vitamins ملتے ہیں جو آپ کی liver کو support کریں گے تو آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ it is not just about calories it is about the entire body جب آپ کا mind بھی کام نہیں کر رہا ہوئے گا صحیح طرح جب آپ کا stress excess build up ہوتا ہے تب بھی آپ کے weight loss کو پر برا اثر پڑھ رہا ہوتا ہے so what i am trying to do in all of this is to open your mind to a new way of thinking because at the end of the day it is not just about calories